بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو پاپلی ٹی وی فرنڈز آج ہم بات کریں گے لیلت القدر اور اس کے تقاضے کے بارے میں ماہ مقدس کی راتوں میں سے ایک رات لیلت القدر کہلاتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر ربِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمد پر ربِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درف سے ہونے والی خصوصی انعائیات میں سے ایک عظیم انعائیت و رحمت ہے قرآن مجید میں اس رات کو ہزار مہینوں سے افضل قرار دیا گیا ہزار مہینوں کے تراسی برس چار ماہ بنتے ہیں جس خوشنصیب نے اس رات کو عبادت میں گزار دیا اس نے گویا تراسی برس چار ماہ سے زیادہ زمانہ عبادت میں گزارا پہلی امتوں کی عمریں سیکڑوں سال ہوتی تھی اگر کوئی عمال سالے میں ان کی برابری کرنا بھی چاہے تو یہ اس کے لئے ممکن نہ تھا مگر ربِ کائنات نے خیر العمم کو یہ مقدس شب شبِ قدر مرحمت فرما کر ام سابقہ کے ساتھ عبادت میں برابری بلکہ آگے بڑھ جانے کا سمان پیدا فرمایا اگر کسی خوشبت کو زندگی بھر میں صرف دس راتیں ہی عبادت میں گزارنے کی توفیق نصیب ہو جائے تو گویا 833 برس چار ماہ سے بھی زیادہ زمانہ ایک کامل عبادت میں گزارنے کا سواب حاصل ہو جائے کیا کوئی ٹھکانہ ہے اس رحمت کا پھر بھی اگر ہم اس رات کی اس عظیم فضیلت کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں اور مہینہ بر غفلت میں گزار دیں تو کس کا نقصان ہے اپنی ہی بدنصیبی اور محرومی ہے سال بر دنیاوی منافع کے حصول میں ایک دوسرے سے سبکر لے جانے کی توقع دوت میں لگے رہتے ہیں اگر یہ ایک ماہ دنیاوی جھمیلوں سے یکسو ہو کر اپنے رب کریم کو رازی کرنے اور اس کی عبادت میں گزار دیں تو کیا قیامت آ جائے گی معمولی سی مشکت اور عجر و سواب کا اتنا بڑا زخیرہ گناہوں کی معافی شب قدر کی احمیت کے لیے قرآن کریم میں بیان کردہ مذکورہ اور فضیلت ہی کافی تھی مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو اس کی قدر و منزلت بتانے کے لیے متعدد ارشادات فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص لیلت القدر میں ایمان کے ساتھ اور سواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں حدیث بالا اور اس جیسی احادیث جن میں کسی عمل سالے سے گناہوں کی معافی کا ذکر آتا ہے ان میں گناہوں سے مراد سگیرہ گناہ ہوتے ہیں اس لیے کہ قرآن کریم میں قبیرہ گناہوں کی معافی کو توبہ کے ساتھ مقیر کیا ہے اس لیے علماء کا اجماع ہے کہ قبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے اس لیے لیلت القدر کی عبادت ہو یا اور کوئی نیک عمل اس کے وضائل پر سن کر بے درے گناہ کرتے جانا اور معافی کی امید رکھنا جہارت ہے قبیرہ گناہوں سے توبہ کا احتمام لازم ہے توبہ کے باوجود اس لگرش وہ خطا کے پتلے سے سغائر کا صدود ہوتا ہی رہتا ہے شب قدر کی عبادت اور دوسرے اعمال سالے سے ان سغائر کی معافی بھی بہت بڑا انام ہے نظام اختلاف تائین لیلت القدر کے اٹھ جانے کا سبب حضرت عبادہ بن السامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے تاکہ ہمیں لیلت القدر کے بارے میں خبر دیں مگر دو مسلمان آپس میں جھگڑ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس لیے آیا تھا کہ تمہیں شب قدر کی خبر دوں مگر فلان فلان شخصوں میں جھگڑا ہو رہا تھا جس کی وجہ سے اس کی تائین اٹھا لی گئی کیا وعید ہے کہ یہ اٹھا لینا اللہ تعالیٰ کی علم میں بہتر ہو اب اس رات کو نویں ساتویں اور پانچویں رات میں تلاش کرو بخاری دوسری روایات کے بیشے نظر یہ تین راتیں آخری اشرے کی ہیں اگر اشرے اول سے شمار کیا جائے تو انتیس ستائیس اور پچیس بندی ہیں اور آخر سے شمار کیا جائے اور چاند انتیس کا ہو تو اکیس تین تیس اور پچیس بندی ہیں اگر ایلت القدر کی حتمی تیین کا علم اٹھا لیا گیا مگر احتمال کے درجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری اشرے کی تاکرات عبادت میں گزارنے کا حکم دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیلت القدر ہی کی وزیلت پانے کے لئے رمضان کے آخری اشرے کا اتقاف فرمایا کرتے تھے مسلم شریف آپ کا یہ اتقاف بالاتفاق ایک کسویں شب سے شروع ہوتا تھا دوستو مجھے یقین ہے میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل پاپلہ ٹی وی کو سبسکرائب کریں ان خوبصورت راتوں میں ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل پاپلہ ٹی وی کو سبسکرائب کریں آپ سے ملاقات ہوگی میری اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنی فیملی کا بہت خیال رکھے گا فی ایمان اللہ اللہ حافظ